چند دن رہ گئے پی ایسیل میں تو کس طرح اہم آئیے والے میچز جس طرح کی آپ لوگ لہول کردر کے کیمپ کے درہاں کچھ کر رہے ہیں؟ یہ پری کیمپ ہے ہم نے مقصد یہی ہے کہ تمام پلیئرز آپس میں اکٹھے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں ٹریکٹس فسیلٹیز کو یوٹلائز کیا جائے تاکہ دو ویک کے بعد جو ایک پی ایسیل سیون سٹارٹ ہونے والا دو ڈھائی ویک کے بعد اس کے لئے ہماری تیاری سٹارٹ ہو گئی ہے وہ اس میں تیاری کر سکے ہم سب لوگ مل کے اور ایک دوسرے کو جتنا زیادہ جب آپ ٹائم گزارتے ہیں فری کیمپس میں اتنا زیادہ آپ کی آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے شاہین کپینٹی کر رہا رہا ہوتا درکی پہلے کس طرح آپ نے اس کی موٹیویشن دیکھتی ہے؟ اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر ثابت کرنے کی اپنے آپ کو باوری دنیا میں تھیا ہے ہم سب اس کے پین ہیں اور ایک سکر کہ اس فیلڈ کے اندر بھی جب وہ آیا ہے ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے میرے ساتھ جب اس کی پرسنل بات ہوئی تو میں نے اس کو یہی بات کی کہ بس اپنے کیکٹ انجوائے کریں کوئی بھی زمداری کوئی بھی جو ایسی چیز ہے جس کو اس کو لگتا ہے کہ اس کو ہنڈل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم حاضر ہیں اس کے سارے پریشورز لینے کے لیے اس کے لیے بات کیا ہوں اور میں زیادہ طور پر اس کے لیے بہت دعا ہوں جی ضرور میرا ساتھی ہے اور ٹیم کے جیتنے کے لیے ہمیشہ سے جو بھی مجھے جتنی سمجھ ہے وہ ضرور میں پاسون کروں گا جب بھی پوچھا جائے گا اور میں يکرام کی کئی دون ہے کیونکہ اس کی اندرسٹینڈنگ کسی کرکٹ بہت سرعنگ ہے جب میں اس کا اپنے ساتھ میرے ساتھ کر رہا تھا اس کو سی باتنے کی ذریعہ فرائی اس کو بولر کو سکتا ہے اس بات بہت کی باتات کسی کرنا ہے اس کو بھیک چیز میں سرعہت کی بہتی ہے جو بندہ اس لیول پہ اچھا کامیاب ہو سکتا ہے اس رول کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے افیس بھی ایس کمپیر و اردر پی ایس ایل اس میں زیادہ لوکل پلیئرز ہیں ابھی سیکنڈ ڈراؤٹ میں بھی مسلی پاکستانی پلیئرز کو اٹھائے گیا اور ینگ سٹرز ہیں سو کیسا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں اس ورلڈ کپ کی جرنی کے بعد آپ نیا ایک فیس سامنے آرہا ہے دیکھیں میں زادی طور پر تو پاکستان کی جو دمیسٹری کرگیٹ ہے میں اس کا فیان ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پلیئرز کوئی جو پر فارمسیز ہے اس کو اکنالیج کرنا چاہیے اس سٹیج کے اوپر آتی ہے جو اپورچنیٹی ملتی ہے صرف اسی کے اوپر رلائے نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپورچنیٹی ہے پاکستانی پلیئرز کے پاس جو اپنے ٹیلنٹ کو شوکس کرے اندر پریشر سیچویشنز کے اندر لیکن اگر کسی پلیئر نے اپنے چھے ماہ جو دومیسٹک کرکٹ کھیلتا ہے وہ پانچ ماہ کھیلتا ہے اس میں اپنے آپ کو پروف کیا ہے تو اس کی ورث ہی ہے اس کی جو اکنالیجمنٹ ہے وہ زیادہ حفیث بھائی اب مشکل ٹائم میں پیس آل ہو رہی ہے کوویٹ ہے اومیگر ہونے یہ کتنا خوشائن سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کنٹینیو ہے پاکستان کے گروپورٹ بھی کوشش کر رہا ہے کہ پروٹوکولز بنائے جائیں اور ارہدانہ خاصتہ کوئی کیسے زیادہ آتے ہیں تو ملتوی کریں اور پھر دوبارہ ریشیڈیول کریں تو یہ کتنا اچھا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے کوویٹ کے ساتھ پچھلے دو سال میں ہم سب لوگ بہت مچور ہو چکے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہماری پریکوشنز کو فالو کرنے کی بہت سٹرونگ ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام میرمنٹس تمام پریکوشنز کو جو ہے ہمیں بھی ریسپونس بیلی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے لیکن اگر انفورچنیٹلی اگر کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرونا کی کیفت افیکٹیڈ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹرونمنٹ بند نہیں ہونا چاہیے ٹرونمنٹ کنٹینی ہونا چاہیے اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی ہمارا ساتھی سپورٹنگ سٹاف یا کوئی بھی پلئیئر کہیں سے بھی اگر ایسا کوئی ایشو آئے تو اس کو علیدہ کر کے باقی ٹرونمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے کیونکہ اس کو پوسپون کر کے ملنے والا کچھ نہیں ہے آپ کو دوبارہ سے پھر ریش سکیجویل بہت مشکل ہوتا ہے پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہ مزہ نہیں آیا پاکستان کا جو پی ایسل وہاں پہ جا گیا یو ای کے اندر کیا گیا تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس لائف کے اندر اگر کسی کو ایفیکٹ کرے بھی تو ٹرونمنٹ کنٹینیو ہونا چاہیے آپ لوگ فائنل تک ایک بار لاہور کو لے آئے ہیں اور پھر اب ساتھوں اڈیشن ہے تو لاہور سے توقعات بڑی ہیں اور آپ کیونکہ بڑا نام ہے تو لاہور کے فینس کو کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ میں جانتا ہوں کہ فینس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت آئے ہیں لیکن ہم اندر جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو پورا کر سکیں اس سال بہت اچھی ٹیم ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو ریفرش کر کے ہم لوگ گراؤنڈ میں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سال اپنے فینس کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کر سکیں شکریہ شکریہ